بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس فلم میں دو گھنٹے کی پندرہ ملکی فلم زندہ تماشا یہ سرکس آف لائف کہہ لیں اس میں آخر ایسا ہے کیا تو اس فلم کے اوپر ریویو دینے کی بجائے میں اس کو اپنا تجزیہ آپ کو بتاؤں کہ یہ فلم بیسیکلی توائفوں پر عقیدت مندوں پر منشاعت فروشوں پر اور اس علاقے میں لاہور میں پرانے گاؤں میں ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ جس کا نام راحت خواجہ اس کے ایک افسانوینوں نے کہانی بنائی کہ وہ شخص بڑا ایک مذہبی قسم کا مذہبی ناتیں پڑھنا کوالیاں پڑھنا یا اس طرح کی وہ چیزیں کرتا تھا پھر وہ ایک شادی پر گیا وہاں پر اس نے ایک گانا گایا زندگی تماشا پاکستان کی کوئی پرانی فلم سے ویڈیو وائرل ہوگی اور پھر اس میں اسلامی حلقوں میں یا اس کے جو دیکھنے سننے والے لوگ تھے انہوں نے اس کا سوشلی بائیکارٹ کر دیا کہ کیسا شخص جو نات پڑھتا ہو مذہبی بات کرتا ہو وہ گانا کیسے کہا سکتا ہے اس میں انہوں نے اس فلم میں جو کوشش یہ کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا پورا نیلیسز آپ نے ضرور میرا دیکھنا ہے انڈ تک اس کا چینج میں پورا انگل کرتا ہوں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک واقعے سے اس شخص کو مذہب کی دنیا سے باہر کر دیا گیا یہ جس شخص نے بنائی ہے فلم اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح بچوں میں مٹھائی بانٹ رہا ہے بچے سے مٹھائی نہیں کہتے اسے خنزیر اور دلال جیسے نام دے رہے ہیں اور مولوی صاحب جو ہیں وہاں پہ اس پر توہین مذہب کے الزام لگا رہے ہیں لوگوں نے اس کا سوشلی بائیکارڈ کر دی ہے اس کی اپنی بیٹی اس کے خلاف ہوگی ہے کہ اس نے گانا کیوں گایا تو پھر یہ کہ جو یہ تو انہوں نے اس فلم کی سٹوری بنائی ہے فلم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فلم پر پابندی لگی کیونکہ اس میں جو مولوی یا مولا کا کردار اس شخص نے ایسا ڈائریکٹر پروڈیسن جو تصویر کشی کی کہ اس پر توہین کے الزامات بھی لگے پھر اس نے تنز کرنے والا مولوی کو ایک تکبر کرنے والا مغرور شخص دکھایا جو مجدرسوں میں بچوں کے ساتھ جنسی جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس پر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر اس نے جو فلم کا یہ دکھایا کہ جی معاشرے میں ہمارے معاشرہ بلا کنجسٹڈ ہے ہم لوگ سن نہیں سکتے فلم یا کسی قسم کے آرٹ کے بارے میں بات ہدایتکار کے خلاف ریلیاں بھی نکلنا شروع ہوگی پاکستان میں بہت مسائل بھی بنے علماء اور قرآن کے خلاف اس نے بات کی جس پر تحریکہ لبیک پاکستان کے جو اس وقت کے رینما تھے انہوں نے اس پر بڑا مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس شخص کو اس کو اس طرح کی فلم نہیں بنانی چاہیے اس کو منع کر اچھے مظاہرین اس پر نہرے بھی لگائے اچھا اس شخص نے جو کہ فلم کا ہدایتکار ہے سرمت خسات اس نے کہا کہ جی مجھے ٹوٹر پر بڑے خطرناک قسم کے میسیجز بھی آنے لگے ویٹس ایپ گروپس میں مجھے لوگ تصویریں ایسی بھیجنے لگے کہ جس میں اس کی جان کو بڑا شدید قسم کا خطرہ اور اس کے جو میسیجز آرہ تھے سوشل میڈیا پر اس پر پابندی کے لئے ٹوٹر پر ٹرینڈ بننے شروع ہو گئے کہ اس کمینے کو زلیل کو مار دو مطلب یہ زندہ تماشا فلم اس نے کیوں بنائی ہے اس طرح کی آگ بھڑکائی گی اس کے بکول اور پھر توہین مذہب کے الزامات لگے پھر حکومت پاکستان نے ابھی اس کو سنسر بورڈ کے حساب سے اس فلم کو ریلیز نہیں کرنے دیا کہ اس فلم میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر اعتجاج پڑھتا رہا اور اس پر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا آگے چل کر میں جونیو موو آن کروں گا آپ کو اس کے فردر چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو صرف اس کے ابھی جو لیٹسٹ حقائق ہم وہ بتا رہا ہوں ہوا کیا ہے تو ابھی آپ کو پتا ہے پھر وزیر عظیر مران خان پر بھی الزام لگا جی وہ بڑے مذہبی زین کے بندے ہیں اور وہ اس طرح کے فلموں کو چلنے نہیں دیتے اور پشلی حکومتوں سے بھی جیادہ ان کا جو ہے ٹرینڈ بڑا سخت قسم گئے تو اس پر دیکھیں انیلیسز اس طرح کی جو فلمیں بنتی ہیں یہ جو ڈائریکٹر پروڈیسر صاحب ہیں اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ فلم بنائی ہے ایک اس سے پہلے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وہ شامین عبید نے ایک فلم بنائی جس کو آسکر بھی ملا اس فلم میں تھا کیا بھی سی کہ اس میں ایک بچی کے بچیوں کے پر اتضاب گر دی جس کی انتہائی مضمت ہر باشعور انسان پاکستانی نہیں ہر باشعور انسان اس کے شدید ترین اس گھناؤنے فیل کی مضمت کرے گا عورت پر ہاتھ اٹھانا بچوں پر اور جانبوں پر بزدل ہی ہے سارے دنیا جانتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ویسٹ میں کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہر ویک میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اور دنیا میں ایک عورت جو ہے وہ زخمی ہسپتال پہنچتی ہے اور ہفتے میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے صرف گھر والوں مار کٹائی سے مغربی عورتوں کی بات کرو آپ یورپ میں دیکھ لیں کوئی عورت آپ کو ایسی نہیں ملے جو کہ مجھے مار نہیں پڑی کمی زندگی میں یہ اتنے وہاں پر یہ معاشرہ ہے تو یہ تضاب گردی کے واقعات پہ ان لوگوں کو استعمال کر کے اس خاتون نے اپنے لئے تو مال بنا لیا آسکر بھی جیت لیا لیکن ان بچاروں جن کو اس نے کیریکٹر بنائے جو گیم کی وہ سائیڈ براختی اب انہوں نے اس کے بعد دیکھے مختارہ مائی کا ایک کیس تھا پاکستان پر بڑا مشہور ہوا وہاں پر امریکی صدر مل رہا ہے سورے مل رہے ہیں اس کو مطلب اٹھایا جا رہا ہے یہ کیوں کہ یہ پروپاگینڈا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ اس معاشرے کی چھوٹی سے چیز بڑی سے چیز نکال کر آپ وہ گالہ کا آپ کو یاد ہو گئے مجرہ ڈانس تھا اس پہ وہ عباسی انہوں نے ایک بڑی ٹویٹ بھی کی پھر اس کے بعد وہ لاکھوں آزاروں تفہہ شیئر ہوئی پھر میڈیا نے اس اشتہار کا جائزہ لیا اور کہا کہ عوام پسند نہیں کرتی تو اس کو ہٹایا جائے گالہ بسکٹ کا جو اشتہار تھا اب یہ فلم ہے اس سے پہلے اور بہت ساری ایسی چیزیں چڑیل آپ کو پتہ اس کے ڈائلوگ سنیں کیسے گھٹیا ترین ہمارا ایک معاشرہ ہے اصل میں ہر چیز آپ اپنے آڈینس کے حساب سے بناتے ہیں ایک آرٹس کا جو دل چاہے وہ مثلا آرٹ کے نام پر اگر میں ننگی تصویریں بنانا شروع کر دوں سڑک پر تو کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا پاکستان میں ایک معاشرہ ہے آپ کا ایک معاشرہ ہے جس میں ہر طرح کا چیز آپ ایکسپٹ کرتے ہیں مغرب کا ایک معاشرہ ہے ان کا ایک معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ایکسپٹ نہیں ہیں ہر جگہ کا ایک اصول ہے ایک قانون ہے میرے گھر کا اصول ہے آپ کے گھر کا اصول ہے مجھے آپ کے گھر کے اصول سے مسئلہ نہیں آپ کو میرے گھر سے اصول سے مسئلہ نہیں ہونا چاہی لیکن چونکہ آرٹ کے نام پر یہ مواد تیار کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح نو ہزار سے زائد ویڈیو گیمز جو بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ان کے لیے ان میں آپ دیکھیں کتنے ٹیکٹ فولی کتنے انداز سے وہ مسجد نبوی کے دروازے دکھائیں گے خانقابہ کے دروازے دکھائیں گے اس طرف ویلن بیٹھا ہوئے اس کے بیک پر خانقابہ کے نوز بلہ تو یہ اس طرح کی چیزیں دکھا کے بچوں کے ذہن شروع سے پرین واش کر دی جاتے دجالی میڈیا اسی کا نام ہے اب یہ جو ہدایتکار صاحب ہیں آرٹ کے نام پر دیکھیں یہ لوگ اپنا ایک پروپاگینڈا میں پڑا لکھا شخص ہو کے میں کوئی اتنی بڑی دادی بھی نہیں رکھی اگر فرض کریں جس کو اگر کوئی لبرل میرے پر اتراز کریں گے تو وہ اتراز نہیں کر سکتے کہ میں کوئی بہت قدامت پسند ذین کا بندہ ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی فلموں کو نمائش سے واقعی روکنا چاہیے اور میرے خیال میں جو مقامی فلمی سنت ہے اسے موثر انداز میں اپنا کام دکھانا ہوگا تاکہ اس طرح کے رجحان جو کہ out of the way وہ کہتے ہیں out of the box قسم کی چیزیں نکالنے کے چکر میں لوگ ہر اینگل پر چلے جاتے آپ نے ایک اچھی سٹوری لکھی بڑی بڑی ہے دیکھیں ارتغل ڈراما دنیا بھر میں نمبر ون بنا بنگلہ دیش سے لے کر افریقہ تک آپ ابھی افریقی بچے دیکھیں ترکیش بچے تو چھوڑیں آپ ان کے مو سے سننیں گے یہ ارتغل کے وہ میوزک بجاہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک نئی امنگ ترنگ بھیجی بے شک وہ آپ دیکھیں اسلامی کی اسٹری سے کچھ دیگر مذہب کو اس سے مسئلہ بھی ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے کلچر کے حساب سے بنایا جو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو مسئلہ ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کے برا لگا لیکن اس طرح کی تاریخ میں ان کی تاریخ میں ظاہر ہے کچھ ایسی واقعات جو ہمارے لیے برے ہوں گی لیکن یہ مغربی احساسات کے اعتبار سے اگر ایسی فلمیں یا ہندوستان کے حساب سے بنائیں جائیں گے تو انہیں ہمارے معاشرے میں ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے آسکر ایوارڈ لینے کے لیے دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو گندگی ہے وہ سب سے زیادہ بھکتی ہے آپ غلط کام دیکھ لیں وہ سب سے زیادہ جو وہ مشہور ہوتے ہیں بڑی جلدی ہوتے ہیں پاپولیریٹی ہے نیگٹیوٹی بڑی جلدی جلدی ہے اسی طرح اس فلم پر بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کیا کہ پاکستان میں ملاعظم بچوں سے زیادتی اور اس کے علاوہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کیا کہ کس طرح ایک مذہب حالانکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے گلوکار آئے ہیں ان سب نے پہلے قوالیوں سے اور اس طرح کیجئے پھر اس کے بعد انہوں نے گانے بھی گائے انہوں نے بڑے موڈرن قسم کبھی کسی پر کوئی زواب نہیں لگا تو یہ سارا جھوٹ فریب انہوں نے ایک سانوی کردار کو کریئیٹ کر کے دنیا میں آسکر جیتنے کا مقصد اور اس فلم کے بعد جو مارکٹنگ ہوتی ہے وہ خطرناک ہے کہ اس فلم کو ہٹ کرنے کے لیے اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جی دیکھیں ہماری جان بڑی خطرے میں ہم نے ایک اس معاشرے میں گھٹن کے معاشرے میں ہم نے ایک نئی روشنی نیا ہوا کا جھونکہ لے آئے ہیں ہم تاریخ معاشرے میں ایک شمہ جلا رہے ہیں یہ شمہ نہیں ہے بھئی یہ آپ کی پبلیسٹی آپ کا مال بنانا آپ کا ہے آپ اس سے صرف آسکر ریوارڈ جیت کے مال بنائیں گے جس طرح اس خاتون نے تیزاب پھینکنے والے بچیوں کے ساتھ جو ظلم تھا اس کے ساتھ بنا کر اپنا مال کا مال ہے اب اس کے اپنے حالات دیکھیں ان بچیوں کے بچاریوں کے عذاب اگر یہ اتنی جنون انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں جنون کو بنا کے سنٹر جاتے جہاں پر بچی ہیں لیکن بعد میں جو پیچھے لوگ رہ دیتے ہیں ان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں زندگی ان کی لیکن کچھ بھی ہو آرٹ کے نام پر اس طرح کی فہاشی اریانی اور گندگی کو میں تو کم از کم سمجھتا ہوں یہ آرٹ نہیں ہے اپنے کومنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ اس طرح کی فلموں کو ڈراموں کو جو آپ دیکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ آپ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں اس سے متفق ہیں یا آپ کچھ اور سوچتے ہیں اپنے کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا فیس بک لائب پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کومنٹس جو بڑے ایمپورٹنٹ ہیں کہ کیا اس طرح کی فہاشی اریانی جس میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کا مزاق اڑایا جائے بچوں کے ساتھ زیادتی ہم کرتے ہیں یہ اللہ موظم اللہ دکھائے جائے مختارہ مائی جیسے کیسز ہمیں سامنے بار بار دنیا کو دکھائے جائیں ہمارا مطلب پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ننگی ہو کر ناچ دکھایا جائے قسم کا کہ دیکھیں جی میں کتنا گھٹیا ہوں اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دکھائی جائیں یا ہمیں اپنی وہ معاشرے کی ہمیں اپنی اسلامی دار کی وہ تاریخ کی وہ چیزیں دکھانے چاہیں جو ہمارے بچے دیکھیں اور سیکھیں اور فخر کریں ان پر جہاں جہاں برائیاں اور خامیاں ہیں ان کی ضرور نشان دے ہی کریں لیکن ان دائروں میں رہتے ہوئے کہ ایسی فلم ہو کہ جو آپ اپنے ماں باپ بین بائی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر دیکھ سیں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر فلم ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ